تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا موضوع نساب کے اقسام، ٹائپس آف کریکلم اور نساب کی تشکیل نو کریکلم ریفارمز ہے جو بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لیے ہیں عزیز طلبہ و طالبات پچھلے سبق میں آپ نساب کے تصور کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نساب کے مختلف اقسام کے بارے میں بیان کر سکیں گے ساتھ ہی نساب کے مختلف ریفارمز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے اور کریکلم فریم ورکس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے عزیز طلبہ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نساب کے مختلف اقسام کیا ہیں اور اس کی کیوں ضرورت ہے عزیز طلبہ ماہرین نے نساب سازی کے عمل کو کسی نہ کسی مخصوص نقطہ نظر کے تحت مختلف طرز رسائی پر بحث کیے ہیں جن سے نساب کی تدوین و ترکیب کی جا سکے ان طرز رسائیوں کو عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ بنیادی نساب پوشیدہ نساب سفر نساب آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان نساب کے اقسام کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں سب سے پہلا ہے بنیادی نساب جسے ہم انگلیش میں کور کریکلم کے نام سے بھی جانتے ہیں تعلیم و تربیت کے عمل میں بنیادی نساب قلب کی حیثیت رکھتا ہے یہاں بنیاد یعنی کور کا مطلب ہے طلبہ کی تمام ضروری تعلیمی و تربیتی عمل یہ نساب طلبہ میں تکمل یعنی کہ انٹیگریشن طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور سرگرم اقتصابی عمل اور زندگی سے مربوط کرنے والا ہوتا ہے آئیے اس کے بارے میں مختلف ماہرین نے جو اظہار خیال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں مشہور ماہر تعلیم البرٹی نے کہا ہے کہ بنیادی نساب مختلف منطقی طور پر منظم مضامین کا مجموعہ ہے جو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے اس کے تحت ان معلومات اور اقتصابی تجربات کو شامل کیا جاتا ہے جو سبھی طلبہ کے لیے مفید اور ضروری سمجھا جاتا ہے بنیادی نساب کے متعلق ماہرین تعلیم نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں در حقیقت بنیادی نساب کے بارے میں کسی دو ماہرین تعلیم میں اتفاق نہیں معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ اسی زمن میں مشہور ماہر نساب ہلڈا تابا کا نظریہ بہت واضح اور متوازن معلوم پڑھتا ہے ہلڈا تابا کے مطابق بنیادی نساب میں منظور مواد مضمون زندگی موجودہ وقت کے مسائل طلبہ کی ضروریات اور درپیش تعلیمی مسائل سے متعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس کے تعلیمی عمل کو زندگی کے مسائل اور طلبہ کے رجحانات سے بھی جورنا چاہیے جس کا ایک فطری نتیجہ مسئلے کا حل کا طریقہ یعنی پرابلم سولونگ میتھڈ بھی ہے اب آئیے آپ کو میں دوسرے جو قسم ہے پوشیدہ نساب یعنی کہ ہیڈن کریکلم اس کے بارے میں وضاحت کرو موجودہ وقت میں طلبہ کے ذہنی نشونما کے ساتھ ساتھ سماجی نشونما و ثقافتی نشونما پر کافی توجہ مرکوز کی جاتی ہے روایتی نسابی خاکہ کے برعکس اس طرح کے سرگرمی جو کہ غیر تحریری شکل میں اسکول اور ادارے کی تہذیب و ثقافت کو ظاہر کرتی ہے اسے پوشیدہ نساب کہتے ہیں عزیز طلبہ پوشیدہ نساب غیر تحریری شکل میں ہوتا ہے یہ کوئی تحریری یا لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہوتا اسے ہم خفیہ نساب یا غیر تحریری نساب کے نام سے بھی موصوم کرتے ہیں یہ اسکول کے ماحول احساسات اقدار رویہ اور مختلف آدات کو بھی متحصر کرتے ہیں پوشیدہ نساب کو مختلف ماہرین نے اپنے طور پر بیان کیا ہے ان تمام تعریفات کا تجزیہ کرنے سے جو ہمیں تعریف معلوم ہوتا ہے اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کسی بھی اسکول میں یا تعلیمی ادارے میں طلبہ کے لیے اسکول یا ادارے کا ماحول ادارے کا عمل اسکول یا ادارے کا تمدل اور ثقافت اساتذہ کا رویہ بڑتاؤ اور اعتماد ان کی تدریسی طریقے کار اساتذہ کی شخصیت وغیرہ کسی نہ کسی شکل میں طلبہ کو متاثر کرتی ہے یہ سبھی افعال تحریری شکل میں نساب میں موجود نہیں ہوتا پھر بھی تدریسی و اقتصابی عمل میں اس کا مصبت یا منفی اثر ضرور ہوتا ہے مجموعی طور پر عزیز طلبہ اسے ہی ہم پوشیدہ نساب یا ہیڈن کریکلم کہتے ہیں پوشیدہ نساب کی تعریف الگ الگ ماہرین نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے آئیے میں آپ کو ایک ماہر تعلیم جو ہیفرٹی نام ہے انہوں نے جو تعریف پیش کی ہے میں بتاؤں پوشیدہ نساب اقتصابی عمل کو متاثر کرنے والے ساختی عوامل اور اس کے اہمیت کو بیان کرتا ہے اس کے علاوہ طلبہ کو متاثر کرنے والے روایات افعال تفہیم اور زندگی کے تجربات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں دوسرے ماہر تعلیم جن کا نام بائیبر ہے ان کے مطابق بچوں کو سماجی مسائل کو سمجھنے میں جو عوامل مددگار ہوتے ہیں اسے ہم پوشیدہ نساب کہتے ہیں اب ہم نساب کے جو تیسری قسم ہے جسے ہم سفر نساب یا نل کریکلم کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں عزیز طلبہ سفر نساب سفر نساب کے تصور کو سب سے پہلے ایلیٹ ازنر نے انیس سا انیاسی یعنی کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں پیش کیا تھا ایلیٹ ازنر کے مطابق تدریسی مواد جو کہ بنیادی نساب میں شامل نہیں ہوتا اور نہیں اسکول کے درسیات میں پڑھایا جاتا ہو اسے سفر نساب کہتے ہیں ازنر مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مزامین اور انوانات جو اہم نہیں ہوتے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی اسے نساب میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن اس کی غیر موجودگی سے طلبہ کی شخصیت اور اقتصاب پر منفی اثر بھی ہو سکتے ہیں مثلا مذہبی تعلیم دوسرے زبان اور ثقافت وغیرہ عزیز طلبہ سفر نساب بلکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہیڈن کریکلم جو پوشیدہ نساب تھا پوشیدہ نساب بھی تحریری شکل میں تعلیمی ادارے یا کورس میں یا اسکول میں موجود نہیں ہوتا اسی طرح سے سفر نساب کا بھی معاملہ ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مزامین اور انوانات جو اہم نہیں ہوتے اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسے نساب میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن اسکول اور ادارے کا جو ماحول ہوتا ہے جو مذہبی تعلیم یا دوسری زبان اور ثقافت بغیرہ ہوتے ہیں اس کا اثر کسی نہ کسی شکل میں اساتذہ کے ذریعے ماحول کے ذریعے اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں بچوں کے کمرے جماعت کے ان کے ذریعے جو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں آتا ہے اسی تعلق سے ہنری لوج جو ایک ماہر تعلیم ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تعلیم اپنے وسیطر مفہوم مختلف اناثر مثلا کائنات موجودات اور خلقیات سے تجربات حاصل کرتا ہے اسی طرح ایک تعلیم جب چاہے اور جہاں چاہے کسی بھی چیز سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے حالانکہ وہ نساب تعلیم میں شامل ہو یا نہ ہو اس کے لیے کسی مخصوص منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پیش ہوتی چنانچہ تدریسی پروگرام میں صفر نساب تحریری شکل میں موجود نہیں ہوتا ہے عزیز طلبہ لیکن اسے ثقافتی اور تمدنی زندگی کے عملن کار آمد اور منتخب اناثر کو ایک خاص توازن کے ساتھ یکجہ کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کے خیالات میں یکجہتی اور قلب و سفر نساب کی نوعیت کا انحسار معلم اور متعلم کی انفرادی غور و فکر بیرونی اور اندرونی تحریک درپیش مسائل مہارتوں اور رویے پر منحصر ہوتا ہے اس کا دائرہ عمل مختلف علمی اخلاقی مذہبی زبان و ثقافت وغیرہ ہو سکتا ہے آج دنیا میں مادیت کے ارتقاء کو انسان کے جذبات و احساسات کی تسلی اور تشفی ضروری ہے جن میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے ذریعے بچوں کی متوازن شخصیت کی نشون ممکن ہے عزیز طلبہ اس زمن میں مشہور مفکر برٹین رسل کا خیال ہے کہ دنیا میں امن و سکون روحانی اور مذہبی اقدار کے ذریعے ہی ممکن ہے اسی طرح اس زمن میں ہندوستانی مفکر تعلیم خاجہ غلام السیدین کا خیال ہے کہ نساب کو معاشرتی زندگی سے جدہ کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں کی تربیت کا خیال رکھنا ظلم عظیم ہے لہذا ان تمام امور کو صفر نساب کے ذریعے تکمیل کی جا سکتی ہے کریکلم کے ان تین اہم اقسام کے معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم ہندوستان میں درسیات یا نساب کی تشکیل نو اور قومی درسیات کے خاکے کا جائزہ لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی